اسلام علیکم پیارے بچوں سکس کلاس آج آپ کا اردو کی بکہ آج دوسرا سبق شروع ہوگا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے جو کہ نات ہے آپ کو پہلے میں نے حمد پڑھائی تھی یہ حمد اور نات کے فرق کو اگر ہم بیان کریں تو آپ جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور آج چونکہ ہم نات پڑھ رہے ہیں اور نات کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نات کسی کہا جاتا ہے ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے ہمارے پاس نات کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی خواجہ الطاف حسین حالی یہاں پہ کس طرح کن الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ہمدرد اور ہمگسار بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی تھے جو سرابعہ رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لئے سرابعہ رحمت اور شفقت ہیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرنی چاہیے آئیے پڑھتے ہیں نات میں ہمارے پاس کچھ خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں درگزر بدندیش ملچہ ماوہ نسخہ کیمیا کندر کائی بیڑا زیر و زبر کرنا شیر و شکر کرنا کرن میسے خام آپ اس نات میں بہت سے الفاظ ایسے پڑھیں گے جو کہ محاورات کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں جیسے کائی پلٹنا زیر و زبر کرنا شیر و شکر کرنا ٹھیک ہے بیٹا اس طرح کے آپ الفاظ آپ کے پاس الفاظ آئیں گے ہمارے پاس یہ نات جو ہے چھے مصروں پر مشتمل ہے جسے مسدس کا بند بھی کہا جاتا ہے جب دو مصروں پر ہمارے پاس ایک شیر آتا ہے تو ہم اسے شیر کا نام کہتے ہیں یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ٹھیک ہے جب دو سے زیادہ اشار پر مشتمل ہو تو ہم اس کو دو سے زیادہ مصروں پر مشتمل اشار کو ہم بند کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نات کا پہلا بند ہے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا اب بر لانا بھی یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس بر لانے والا مسئیبت میں غیروں کی کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا غم کھانے والا یہاں پہ محورہ استعمال ہوا ہے فقیروں کا ملچہ ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا وانی غلاموں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کے زیروں زبر کرنے والا قبائل کو شیروں شکر کرنے والا اتر کے ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا مسے خام کو جس نے گندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس اک آن میں اس کی گایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا گا ادھر سے ادھر پھر گیا رخوا گا خجل تا حسین حالی دیکھئے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان کر رہی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی تشریح کرا دیتی ہوں ہم ہوں تو صرف طور پر کریں گے چونکہ ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں اور آپ پہلے بھی اس کی تشریح کر چکے ہیں اب پہلا شعر اس بند کا دیکھئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس کی تشریح سے پہلے میں آپ کو اس پوری نظم پوری نظم کے کچھ الفاظ معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے نبیوں نبی کی جماعے لقب لقب کا معنی ہے وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے یہ پڑ گیا ہو اب مرادیں مراد کی جماع ہے خواہشات بر لانا پوری کرنا مسیبت تکلیف یا پریشانی پرائے غیر غم کھانا دکھ مانٹنا فکر کرنا یہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے ملچہ اور ماوہ ہمارے پاس استعمال ہوا تھا ایک مصرے میں یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں دونوں کا معنی ہے جائے پناہ ٹھیکانا وانی مددگار آقا خطاکار غلطی کرنے والا درگزر ماف کرنے والا بداندیش برا چہنے والا مفاسد جھگڑے فساد زیرو زبر کرنا تہو بالا کر دینا قبائل قبیلے کی جمعہ ہے شیروش شکر کرنا بہت دوستی کروا دینا حرا غار کا نام ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جہاں سوے قوم قوم کی طرف نسخہ کیمیا سونا بنانے کا طریقہ یہاں پہ قرآن مجید کو جو ہے نسخہ کیمیا کا نام دیا گیا ہے قرآن مجید مرادے ٹھیک ہے آپ نے تمام الفاظ معنی میں نے آپ کو بتا دیئے آپ دیکھیں ہم اس کی تصویر کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا جو شیر آ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرادیں غریبوں کی بر لانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لئے سراپے رحمت اور شفقت ہے یہاں پہ مولانا آلتا حسین حالی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کو اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عبدس تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جو دوسروں کے غم کو دکھ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کے اس دکھ کو کم کرنے کی کم کرنے کی جو ہے دعا کرتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف مولانا آلتا حسین حالی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں میں سے زیادہ رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا گیا مطلب تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تقریباً ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبران آئے تھے لیکن وہ چند قبیلوں گروہوں یا چند گروہوں یا قبیلوں کے لئے ہوتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے جو ہے رحمت بنا کر بھیجا تھا ٹھیک ہے اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود اشارت فرما رہا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا قَاِلَّا رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے مسئبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے برائے قهم کھانے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کی ذات گرامی ہے جو غریبوں کی خواہشات پوری کرنے والی ہے جو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مشکلات اور مصیبتوں میں دوسروں کے کام آنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں اور دشمنوں کے غم گسار ہیں اور ہم درد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دکھ غم اور درد کو کم کرنے کرنے والے تھے فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناداروں کی ناداروں کی فقیروں کی بے قسوں کی بے سہارا لوگوں کے لیے کے لیے ایک آسرہ تھے اور بے سہارا لوگوں کا ٹھکانہ تھے لابارسوں اور یتیموں کے سرپرست اور مددگار تھے اور غلاموں اور آقا اور جتیموں کا والی غلاموں کا مولا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی آقا اور مالک تھے ان کی بہت خبر کیا کرتے تھے یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ محبت ٹھیک ہمارے پاس دوسرا بند کیا ہے دوسرا بند ہمارے پاس خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسوہ کی میا ساتھ لائیا جب ہم پہلے شیر کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں مولانا حالی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی خطاکاروں اور گنہگاروں کو معاف کرنے والی ہے اور اپنی عالی اور مثالی کردار سے دشمنوں اور مخالفوں کے دلوں میں جگہ کرنے والی ہے یعنی دشمن اور مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرتے ہیں مفاسد کا زیر اور زبر کرنے والا کبائل کو شیر اور شکر کرنے والا اگر ہم شیر کی تشریح کریں بند کے دوسرے شیر کی تشریح ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ورائیوں اور جھگڑوں کو جھڑ سے اپھار دینے والے ہیں اور مختلف کبیروں اور خاندانوں کو آپس میں اکٹھے اور متحد اور جبجہ کرنے اور دوستی پیدا کرنے والے ہیں اتر کر ہیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار ہیرہ میں پہلے وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ غار ہیرہ سے نکل کر اپنے قوم قریش کے پاس آئے اور انہیں توحید کا اور ان کے سامنے توحید کا پرچار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایک خدا کی کس طرح سے عبادت کرنی ہے اور اپنے ساتھ سونا بنانے کا طریقہ یعنی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب لے کر آئے جو کہ انسانیت کے لئے رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جیسا کہ خطوہ حجد الودا کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد ایک تو میری سنت اور دوسرا قرآن مجید میرے بعد اگر تمہیں زندگی کے کسی بھی مسئلے میں کوئی پریشانی لا حق ہو تو میری سنت سے سیکھنا اور اگر اس میں سے بھی تمہیں تمہارے مسئلے کا حل نہ ملے تو قرآن مجید سے سیکھنا کیونکہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے ٹھیک بیٹا آپ نے آت دونوں بند کی تشریخی نات کے بارے میں نبی باک صلی اللہ کی تعریف و توصیق بیان کی ہے شایر مولان آلتا حسین حالی نے آپ نے اس کی تشریخ کو اچھی طرح تیار کرنا ہے اس کے تمام الفاظ مہینی میں نے آپ کو کرائے ہیں یہ سارے آپ نے ہوم ورک پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا جو کہ آپ ہفتے والے دن چیک کروائیں گے صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک شکریہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی